تین کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر صورت میں مدد فرماتا ہے تین کاموں میں تین کام جب بھی ہوں گے اللہ جللہ شانہو اپنے بندے کی بہر صورت مدد فرماتا ہے ایک وہ شخص جو گناہوں سے نفرت کر کے گناہوں سے توبہ کرتا ہے کہ مالک اب توبہ کر رہا ہوں آئندہ کے لیے تو مجھے بچا لینا مالک بڑھ کر اپنے بندے کا ہاتھ تھام لیتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے صدق دل سے پکارا ہے اور کہا ہے کہ مالک آج سے میں گناہ چھوڑ رہا ہوں آئندہ مجھے گناہوں سے بچانا تیرا کام ہے پھر اللہ اپنے اس بندے کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے وہ ولایت کی سیڑھیوں پر چڑنا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کے بلندیوں پر جا پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بہر صورت مدد کرتا ہے اور نمبر دو آپ نے بھی معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا جب کوئی شخص اپنی بچی کے نکاح کا اعلان کر دیتا ہے کہ میری بچی کا نکاح فلان ڈیٹ کو ہے ابھی انتظامات پورے نہیں ہیں دنیاوی رسم و رواج کے مطابق سامان پورا نہیں ہوا ابھی وہ ڈیٹ نہیں آتی مالک ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ سامان پورا ہو جاتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے معاشرے کے اندر بچیاں امیروں کے بھی جا رہی ہیں بچیاں غریبوں کے بھی جا رہی ہیں جس کی جو من کے اندر خواہش ہوتی ہے میرا مالک وہ پوری کر دیتا ہے غریب کی جو خواہش ہے کہ میں نے اپنی بچی کو یہ چیز دینی ہے مالک کسی نہ کسی بہانے سے وہ چیز اپنے بندے کو پہنچا دیتا ہے اور تیسرا جو شخص اللہ کا گھر مسجد بنانے کا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی بہر صورت مدد فرماتا ہے بہر صورت مدد کرتا ہے بہر صورت مدد کرتا ہے